جی اسلام علیکم آج کا ٹوپک گوگل ایڈ کے اوپر ہے اور گوگل ایڈ کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ نے اپنی ایمیل سے سائن ان کرنا ہے سائن ان کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے گوگل ایپ کے بٹن میں اور یہاں سے دو اپشنز آپ کے پاس ہیں نمبر ایک بزنس پروفائل مینجر میں جا کر آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اپشن آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروفائل پہ آپ کلک کریں پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کلک کر سکتے ہیں ایڈبرٹائز کا بٹن کے اوپر ایڈبرٹائز کا بٹن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس گوگل ایڈز اوپن ہو جائیں گی یہ اس طرح سے اب یہاں پر آپ کو امپریشنز بتا رہے ہیں یوز بتا رہے ہیں اور نیچے آئیں گے پتا چلے گا کسی اس کی ایڈ لگی ہے اچھا اب اس کے انیلیسیز اور چیزیں یہ سارا سمجھنے کے لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ایڈ میں میں تھوڑا سا نیچے کروں گا یہ دیکھیں جب آپ یہ پروفائل کھولتے ہیں تھوڑا سا آپ ہمیں بتاتا ہے یہ پیش ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایڈ لگائی ہے کے نہیں ابھی یہ کیا رجی الیجیبل یور ایڈز کین شو فور دیس سرچ کیونسی سرچ کے لیے بھئی سرچ یہ ہے بیسٹ ائر کنڈیشنر کے اوپر ہم نے ایڈ لگائی تھی اور یہ نیچے آ رہا ہے سپانسرڈ اور یہ اس طرح سے بیسٹ ائر کنڈیشنرز ریفریجریٹر یور پلیس ٹو بائید الیکٹرونکس اچھا اب اس میں ہمارے پاس نیچے جو ڈسکرپشن ہے وہ آ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ ویب سائٹ وغیرہ آ رہی ہے اچھا اب اس کے انیلیسز وغیرہ دیکھنا ہو اور یہ پروڈکٹ وغیرہ جو میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو پروڈکٹ تو سمپل آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ادھر ایڈ کے بٹن پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں اور ایڈٹ پروڈکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن پروڈکٹ ہمارا ٹوپک نہیں ایڈ ٹوپک ہے تو اللیجیبل یہ سب اس کو آپ کلک کریں تو ہمارے پاس اس کی فردر جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیسے کھلیں گی کیسے پتا چلے گا کیا اس کے ریزلٹس ہیں اور کیسے دیکھیں گے اور کیسے نہیں ایڈ لگائیں گے تو سمپلی اس کو میں ابھی کلوز کر رہا ہوں یہ ای میل آپ کے پاس ہے یہاں سے آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو ادھر آپ کے پاس گوگل ایڈز کا آئیکن ہے گوگل ایڈ کے آئیکن کے اوپر آپ کلک کریں تو لینجی اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا میک شور آپ نے پہلے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ آپ کا یہاں سے جو ای میل آئی ڈی ہے وہ لنک ہو اب جیسے اہورٹ میں میرے پاس یہ ای میل آئی ڈی آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو لاہورٹ سینٹر ہے وہ اگر اس کی ایڈ لگانی ہے تو وہ سائن ان ہو تو یہاں سے سائن ان کرنے کی بجائے آپ ڈریکٹ سٹارٹ ناؤ پہ کلک کریں سٹارٹ ناؤ پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ اپنا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن کرے گا چیٹ میں چیٹ میں قویشنز کریں اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ایڈ لگی تھی اس کا تمام تر آپ کے پاس انیلیسیز ویو سارا اس کے اندر آئے گا ابھی جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اور پریویس جو آپ کے سامنے ایڈورٹائز میں جا کے آپ نے دیکھا تھا وہاں سے صحیح طرح انیلیٹکس آپ کو نہیں ملتے اپنی ایڈ کے اچھا یہ ابھی بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ والی جو ایڈ ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس ایکٹیو ایڈ کے اندر آپ کے یہ امپریشنز ہیں امپریشنز کیا ہوتے ہیں پہلا جو پہلا جو ٹوپک ہے وہ کیا ہے کسی ایڈ کو جب آپ دیکھتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر آپ کے سامنے کوئی ایڈ آ جاتی ہے وہ امپریشن ہے اس آئی سائن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے لکھا ہوا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتا ہوں لیں جی آپ کی ایڈ شو کرائی گئی کتنے بندوں کو ابھی تک گیارہ ہزار ساتھ سو بندوں کو آپ کی ایڈ شو کرائی گئی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس کلکس آ رہے ہیں میزو نیرہ جو ابھی قرار ہوں بس اس کو دیکھیں کلکس مین کہ آپ نے جو ایڈ لگائی تھی وہ ایڈ آپ نے لگائی اگر ویب سائٹ کے اوپر آپ کلکس چاہیئے تھے یا جو آپ نے لگائی ایڈ کہ میرا جو گوگل کے اوپر بزنس پروفائل ہے اس کو آپ بوسٹ آپ کرنا چاہ رہے تھے تو دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا تو اس کے اوپر کتنے کلک آئے یعنی آپ کی ایڈ جس بھی گوال سیٹنگ کے اوپر لگی ہے جس بھی کٹیگری کے اوپر آپ کی ایڈ لگی ہے اس کے اوپر کتنے لوگوں نے کلک کیا ان دونوں میں اگر ڈیفرنس آپ کریں امپریشنز اور کلکس کے اندر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ایڈ گیارہ ہزار ساتھ سو بندوں کے سامنے آئی اس میں سے دو سو پچپن لوگوں نے ٹو ہنڈرینڈ فٹی فائف پپل کلک اون ڈیٹ ایڈ لوکل ایکشنز لوکل ایکشنز مین یوپر آپ کو آئیکنز جو ہے وہ بتا رہا ہے لوکل ایکشن کا مطلب کہ کتنے لوگوں نے آپ کا جو سٹور ہے اس کو وزٹ کیا ہے یہ چیز کلیر ہو گئی کلک کلیر ہو گیا کتنے لوگوں نے آپ کی اس ایڈ سے یعنی آپ کی یہ جو اماؤنٹ ہے وچیز ایک ہزار چھتیس روپے پنتالیس پیسے ٹھیک ہے اور اس اتنے پیسوں میں آپ کو یہ ریزلٹس مل رہے ہیں ایک سو تین لوگوں نے اس ایڈ کے تھرو آپ کی لوکیشن کو کیا کیا وزٹ کیا اور کتنے لوگوں نے اس ایڈ کی مدد سے آپ کو کولز کی ہیں کولز آن یور بزنس کنورین سے کیا مراد ہے which is ویری انٹرسٹنگ ایکشنز آن یور ویب سائیڈ فروم ایڈ کتنے لوگوں نے اس ایڈ کے تھرو آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر جا کر کوئی ایکشنز پرفارم کی ہیں ڈیفرنٹ پیجز گرال کی ہیں ڈیفرنٹ پیجز کو ایکسپلور کیا آپ کی ویب سائیڈ وزٹ کی ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ اوڈر کیا نہیں کیا سارا یہ کنورین ہے یعنی آپ کی ویب سائیڈ صحیح طرح سے انہوں نے ایکسپلور کی ہے these are the کنورین 16 کنورین ہوئی ہیں 14 کول آئی ہیں 103 وزٹ ہوئی ہیں 255 کلک ہوئی ہیں اتنے امپریشن آئے ہیں اور کتنے پیسوں میں 1036 روپے میں اور یہ پچھلے وہ کہہ رہا last 30 days اس کو آپ بھول جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی یہ ایڈ چلنی ہے 30 دن یہ گوگل ایڈ مہینے کی لگتی ہے پہلی چیز one month کی لگتی ہے کم از کم آپ اس کے اوپر کتنے پیسے لگا سکتے ہیں وہ آگے total detail میں بڑھانے لگاؤں ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس نیچے ایک بٹن آ رہا ہے view performance detail اس کو میں ابھی کلک کرتا ہوں اور اس سے پہلے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہ add text images کہ یہ اس طرح کا ہے اور کتنے آپ نے جو بھی آپ نے کی ورڈ لکھے تھے یا select کیے تھے یا جو لوگوں نے search کیا search term report and keyword theme یہ جو آپ کے پاس ورڈ آ رہے ہیں جن کے اوپر ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے lahore center lahore center ڈی ایچ اے higher franchise in lahore lahore center electronics جو آپ کا ایک ہزار چھتیس روپے لگے ہیں اس کی یہ ڈوی این آپ کو بتائی جا رہی ہے یعنی lahore center کے اوپر 65 click آپ کو 276 روپے کے ملے ہیں lahore center کے اوپر 53 لوگوں نے lahore center ڈی ایچ اے تین higher franchise in lahore search کی جنہوں نے اور ان کو lahore center top پہ دکھایا گیا یہ والا لنک اس کا یہ مطلب ہے ہمارے پاس ابھی تک یہ پتا چل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ان طریقوں سے search کر رہے ہیں یہ search terms use کر کے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ لینڈ کی ہیں اس لیے یہ اتنے click وہ کہہ رہا کہ پڑھے ہیں load center electronic کا جو پڑھا ہے وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یعنی کوئی ایک click آپ کو پڑھا ہے دس روپے کا ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی یہاں تک کوئی question ہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ میں clear کروں یہاں سے اور تھوڑا سا نیچے move کرتے ہیں اور کیا ہے یہاں پہ budgeting جو add آپ کی لگی ہے وہ add آپ کو کتنا charge کر رہا ہے add آپ کی پڑھا ہے جی تقریبا روزانہ کا دو سو روپے سیٹ کیا تھا اور مہینے کا کتنا بنا اکا سٹ سو منتلی میکسیمم ٹھیک ہے اور add کا کوئی time ہم نے سیٹ نہیں کیا کبھی بھی add شو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا payment ہماری ڈولرز کے accordingly ہوگی وہ یہ بتا رہے you can pay for click on your add over the month you won't pay more than to your monthly max monthly max mean monthly maximum budget ہمارا یہ تھا 6100 یہ area ہم نے پورے map میں سے select کیا یعنی لاہور کو 18 کلومیٹر تک 18 کلومیٹر تک ہم نے select کیا جو ہمارا showroom تھا یعنی center of لاہور گل برگ سے لے 18 کلومیٹر کا radius ہم نے مارا یہاں پہ اور یہاں پہ کیا show ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نیچے آئیں گے تھوڑا سا یہ ایف 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 آگئے ہیں اگر میں نے یہ سارا کچھ ایڈیٹ کرنا ہے لگی ہوئی ایڈ کے اندر کچھ چینجیز ایڈ کرنی ہے تو ایڈیٹ پہ کلک کروں گا تو میں اس کو سیٹ ویٹ کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہوں اب یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ریکمین کہہ رہا ہے help your campaign perform to its full potential اگر آپ نے ایڈ لگا دی ہے ٹھیک ہے اس ایڈ کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ google ہمیں یہ ریکمین ڈے رہا ہے یہ دو کام کر لو number one review your search terms کہ آپ کے search term جو keywords ہیں ان کو چینج چونج کرو اس کو review کرو only show on relevant google searches اور کچھ images وہ کہتا ہے add get more attention to your ad تو میں add images پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی images اگر add کرنا چاہوں logo لگانا چاہوں scare image لگانا چاہوں rectangular image لگانا چاہوں تو وہ میں لگا سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے اس طرح آپ کا جو add اور اچھا perform کرے گا ٹھیک ہے تو بزنس info میری order جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو باقی back آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ چیزیں میں add کر لوں گا اب جو آپ کو سکھانا ہے وہ add لگانا سکھانا کہ add کیسے کرنا ہے image size جو ہے image size کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں add images پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ square images square images کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ image کی height and width equal ہونی چاہیے جتنی آپ کی height ہے اتنی width ہونی چاہیے مربع type ٹھیک ہے ایسے اگر listrator میں آپ کام کرتے ہیں تو 1080 1080 square post ہونی چاہیے جیسے انسٹاگرام کی پوسٹ ہوتی سکیئر فرم میں optional ہے لوگو ایڈ کر دو تین تک ایمیجز ایڈ کر دو ریگلر ایمیجز کوئی ڈال لی ہیں تو وہ آپ ایڈ کر دو ٹھیک ہے تو ادھر سکیئر ایمیجز میں ایڈ کر ہی دیتا ہوں تو یہاں پر وہ یہ سائز بھی بتا رہا ہے منیمم سائز کہہ رہا تین سو پکزل رکمینڈ کہہ رہا بارہ بارہ سو میکسیمم آپ یہ ڈال سکتے ہیں تو میرا تو جو پوسٹر ہے سائز اب یہ ایسی سے ریلیٹی ہے تو مجھے ایسی کی یہاں پر ایمیجز وغیرہ چاہیئے ہوں گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہہ رہا تھا صبح کروں گا کیونکہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا ڈیزائن کرنی پڑے گی then i can add required to show add show images in your add add up to 3 تو یہ بھی میں کر دوں گا اچھا اب بیک آتے ہیں یہ سارا کچھ ہو گیا اور یہ last 30 days کا analysis میرے پاس آ رہا تھا اب اس میں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اگر مجھے date wise چیک کرنا یہاں سے analysis وغیرہ تو میں date کو change کر تو دیکھ سکتا ہوں اگر مجھے for example چاہیئے 19 طریق سے لے 19 طریق سے لے کے اب تک ایک دو پچھلے چار دنوں کا apply پندرہ گست سے 23 گست تک کے اندر گوگل ایڈ کے اتنی spending آپ کی کی گئی ہے اور 13000 actions یہ سارا کچھ آپ کو بتا رہے تو اسی طرح سے آپ اس کے اوپر different type of searches کر سکتے ہیں تو یہ جو searches اتنی زیادہ بتا رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہ ہے کہ آپ کی ایڈ لگی ہے اس وجہ سے اتنی amount spend کر پھر اتنی searches آپ کے سواس آ رہی ہیں تو برحال تھوڑا اوپر کرتے ہیں یہاں پہ ایک button ہے all campaigns اس پہ click کریں گے all campaign پہ کلک کرنے سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا اور وہ چل رہا ہے last payment جو اس کی ہوئی ہے وہ 19 july کو کی گئی تھی ٹھیک ہے 30,000 کی اور اس payment میں سے یہ آگے اس کی spending spending شروع ہو رہی ہے اور یہ اتنا balance پڑا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگست میں اتنی پیسے یہ لگ چکے ہیں 124 روپے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اپنا جو card ایڈ کریں گے وہ بلکل easy ہے جیسے facebook کے اندر payment method آپ کا ایڈ ہوتا ہے یہ پچھلی آپ کو history بتا رہا کہ پچھلی جلائی تک کوئی ایڈ نہیں لگی تھی اور سارا کچھ برحال یہ make an optional payment optional آپ کو backup کے لیے دوسرا card بھی ایڈ کرنا چاہیے تو make an optional payment پہ جا کے تو آپ کو ایک اور card ایڈ کر لینا ہے جیسے like یہاں پر یہ card کی کچھ details ہیں یہ ok ہے جیسے facebook پہ آپ different اپنے cards ایڈ کر سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ایک card کے کے ساتھ دی جانا ہے آپ اس میں اور card وغیرہ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں تو کوئی issue نہیں ہے ابھی یہاں پر جیسے add card ہے card کی detail لکھیں گے اور ماشاء اللہ سے یہ تو آپ کو پتا ہوگا جو online shopping وغیرہ کرتے ہوں card کا number enter کریں اس کے بعد پیس سپسے ڈالیں یہ کام آپ کے سامنے میں نہیں کر سکتا آپ لوگ میرا card جو ہے میرا نہیں یعنی جس بھی company کا لگاؤں گا اس کا number ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اچھا تو payment sharement add کسی issue آئے گا تو مجھے آپ بتا دی نا ٹھیک ہے تو یہ والا کام آپ سکتے ہیں ساری یہ کیسے کیسے پیسے کاٹ رہا ہے جو بھی ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے کسی کی ایڈ لگاتے ہیں بھئی اچھا جو ایسی کی ایک ایڈ لگائی ہوئی ہے تو بتاؤ کس ڈیٹ کو کتنے کلک سائیں ہیں اور کیا ساب تاب ہے اچھا اچھا اٹھانہ طریقہ 20 کلک آئے ہیں اور اتنے پیسے باقی رہ گئے ہیں پھر اسی کمپین پہ 33 کلک آئے ہیں اس سے اگلے دن 98 اس سے اگلے دن یہ یہ سارا آپ بتا سکتے ہیں اچھا ابھی یہاں پر جو سین ہے وہ یہ ہے کہ کولمز پہ کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ کو کیا کیا چاہیے کوسٹ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کریڈٹ کے حساب سے دیکھنا ہے رننگ بیلنس کے حساب سے دیکھنا ہے کلک کے حساب سے کلک فون کول کے حساب کلک 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 سکتا ہوں impressions کو کٹ سکتا ہوں کلک کٹ کٹ سکتا ہوں کلک کٹ سکتا ہوں engagement کو بھی کر لیتے ہیں اور apply پہ کلک کرتے ہیں تو لیں جی یہ سارے اوپر آپ کے پاس کولم آ چکے ہیں کوسٹ آپ کی ابھی نکال رہے ہیں کلک وائز کنورین impressions ابھی وہ نہیں دے رہا وہ main کے اوپر شو کرا دیتا فون کول بغیر اس سے نہیں دے رہا آپ ٹھیک ہے تو ٹوٹل یہ آپ کے آرہے ہیں چھے سفے اور ابھی آپ پہلے پیج پہ ہیں اس کو آپ آگے کر سکتے ہیں آگے اس کو سکون سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں اور آگے اپنے بوس کو بیجنا چاہیں تو آپ اس کو ڈیفرنٹ فارمیٹس کے اندر ریپورٹ کو بیج سکتے ہیں like ایکسل کی فائل بیج سکتے ہیں csv فائل بیج سکتے ہیں tsv بیج سکتے ہیں پی ڈی ایف کا آپ سب بھی پتا ہے مجھ بھی پتا xls وہ فائل ریپورٹ in the form of pdf دے نہیں ہے اور compress فائل کر دو کے سائز چھوٹا بن جگا send پر کلک کر ہوگے بیلنگ ایکٹیویٹی کی ریپورٹ آپ اس بندے کو دے سکتے ہو اگر آپ سے پوچھتا بھائی کتھ لارے ہیں میرے پیسے منظرہ دہا آپ اس کو download پر کلک کر سمپل اسے کو اپنا ایمیل دو ایمیل لاؤ ایمیل ڈالو اور اس بندے کو report send کر دو تو ہے نا مزے گا یہ کام تو خیر documents پر آجاتے ہیں documents میں کیا کیا کرنا پڑے گا کیسے کیسے کرنا پڑے گا آپ کی جو last funding ہوئی تھی جو آپ دیں گی جلتے ہیں جی promotions کیا ہوتا promotions یہ بھی میں آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا ہوں settings میں جا کے billing and payment کا head صرف open کیا ہو ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں میں آپ کو google add master بنا دوں پروپر ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤ پتا آپ کو ہونا چاہیے اور promotions promotions کیا ہوتی ہیں آپ اس میں سے اب جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی data شیٹ نہیں تو جیسے آپ اس plus کے button پر کلک کریں گے آپ کے پاس اگر google کی طرف سے کوئی promo چل رہا ہے آپ اس کا promo code ڈالتی آپ کچھ discount وغیرہ مل جاتے ہیں کوئی coupon آپ کو مل جائے کوئی promotional package آپ کو ہو یا کوئی ایسے جو influencer ہیں influencer marketing والے بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی آپ گوگل کا promo دے دیں تو then otherwise no chance billing transfers billing transfer سے مراد کیا ہے جی billing transfer like invoice setup payment setting payment profile profile ڈی یہ سارا کچھ آپ کا سارا کچھ آرہا authentic payment وہ کہہ رہا ہے load center کا profile ہے payment profile ڈی شارہ کس یہ ہو گیا ending date وغیرہ کوئی ending date نہیں ہے payment method ہمارے کون سے ہے payment method یہ visa card آگیا backup کے اوپر ہم نے card شاڈ اس کے اندر کوئی add نہیں کیا ہوا payment method ہم نے advertisers verification یہ میری ابھی ہونی ہے میں نے اس کو نہیں کیا ہوا اس میں یہ کہتا جی email account آپ نے بنایا تھا 18 گز کو اور اس کے بعد آپ نے add share لگائی اپنے business کے بارے میں بتاؤ اپنی identity اس کو confirm کرو finish this verification تو اس کے اندر مجھے business documents required ہوتے ہیں وہ دینے پڑیں گے get started پہ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر بتانا پڑے گا جی میں کیا کرتا ہوں میرا driving جو license ہے میرا passport شناختی card residence permit یہ ورification start ہو جائے گی اور اچھا ہے کہ اگر میں کرا لوں گا میں بھول جاتا ہوں جب وہاں پہ میں جاتا ہوں یہ پوائنٹ میرے مائنڈ میں ہے ٹھیک ہے جی اوکے بیگ آجاتے ہیں یہ آپ کو میں سیٹنگ میں جا کر تمام billing and payment کو ایچ and everything آپ کو بتا دیا نہیں سمجھ آیا ہوگا ریکار نگ کو دوبارہ دیکھ پھر یہ کام آپ پہلے کر لیں گے verification آپ چاہے بھی نہ کریں آپ ایڈ شیل لگائیں تھوڑا practice کریں ہاتھ set کر لیں اس کے بعد پھر verify بھی کروا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں اکی access and security کے اندر جا کر میں کیا کرنے والا ہوں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ آپ جو google account ہے اس account کے دو admin آپ کو لازمی بنانے ہے otherwise google آپ پہ trust نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ manager آپ کو بنانا پڑے گا ایک کسی نہ کسی ایک اور بندے کو یا اپنے کوئی email address لے کے وہ آپ add سکتے ہو manager پہ جیسے click کر ہو گے آپ کو کہ رہا کہ یہاں پہ کوئی manager manager نہیں بنایا اس ڈریکٹ admin بنایا ویس بندے کو جیسے facebook کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو full control دے دو صرف message کرنے کنٹرول دے دو اسی طرح سے اس کا access level آپ چینج کر سکتے ہیں admin میں جائیں admin میں جا کر آپ یہ بندہ دیکھ سکتا ہے یہ standard mean manager بنا read only کے صرف read route کرے admin کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے اڑھا سکتا ہوں لوڈ چینٹر کا access یہاں سے remove کر سکتا ہوں so this is dangerous one billing billing پہ click کروں گا یہ بندہ payment shipment جو ہے اس کے ساتھ بھی پنجابی میں کٹا وعدہ کر سکتا ہے تو admin چھ اختیاد کریں اگر آپ کسی کا account manage کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مجھے admin بنا دو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سینہ بندہ ہے وہ admin نہیں بنائے جب بنا ہوگے سکیورٹی میں جائیں گے تو یہ آگے ذرا تھوڑی private چیزیں کھل رہی ہیں google ads related تو باقی یہ تو ہو گیا بھا جی identity verification میں وہ کہہ رہا کہ جب بھی آپ کوئی نئی device سے sign in کریں تو آپ کو google پوچھے پہلے کہ بھائی کدھر کہاں جا رہے ہو پھر آگے setting میں ہمارے پاس preferences آ جاتی ہے switch to expert mode آ جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں ad setting کے اوپر ad set کیسے لگانی ہے payment step one payment add کرنی ہے payment add کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں all campaigns کے اوپر اور یہاں پر آ کر ایک نئی add create کرتے ہیں اوکے جی یہ ہمیں واپس ویسے dashboard پہ لے آیا جیسے ہمارے پاس پہلے آ رہا تھا dashboard تو ہم تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں کیا کیا ہمیں options دیتا ہے بلکہ یہ سارا close کر کے واپس یہاں پہ پھر google add کھولتے ہیں یہ آ رہا تھا google add تو یہاں پر کریں گے ہم start now start now پہ click کر کے تو آ جاتے ہیں جی واپس یہ والا dashboard مزے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا میں سمجھا چکا ہوں آپ کو واپس اس پہ time zain ہی کریں گے اچھا جی ایکٹیو یہ add میری active ہے اس کو پوائنٹ کرنے والا ہے چھوٹی آ جاتی ہے تو you can stop your add اگر آپ نے add اس طرح کے لگ آئی ہے کہ اس add سے آپ کو چھے چھے اور پیچھے بیکنڈ پہ کام کرنے والا بندہ نہیں ہے تو پیچھے آپ سو سمپلی کلک آل کیمپیئنٹ پہ جب آپ کلک کر ہوگے سو یہ جو کیمپیئنٹ میں بنانے کی کوشش کی تھی اور اب میں اس کو کر دیتا ہوں ڈسکارڈ ڈسکارڈ کراتے ہیں اس کو یہ ڈسکارڈ ہوگیا ہے تو جواب کیا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کمپیئن ایڈ ہوتی ہے اور ایڈ کمپیئن ہوتی ہے کس طرح کی ایڈ لگانی ہے ایڈ مطلب آپ کا جو بزنس پروفائل ہے اس کے اوپر آپ پر دریکٹ کرانا ہے دو بران چیز ہیں یہ ایکٹیو نہیں ہے اچھا میں نے بزنس نیم کیا جی تو یہ کام گلتی سے بھی آپ نہیں کریں گے آپ بیک جائیں گے جو آپ نے میپ کریئیٹ کیا اس پر کلک کریں گے نیکس کا بٹن آپ پریس کر دیں گے تو آپ کے بزنس کو یہ ریڈ کرے گا تھوڑا سا اور اب آپ سے پوچھے گا بھائی ایڈ ویب سایٹ کے اوپر یہاں اپنے بزنس پروفائل کو اپٹمائز کروانا ہے تو جن بندوں کی ویب سایٹ نہیں بنی ہوتی جن کے پاس ویب سایٹ نہیں ہوتی وہ گوگل میپ کے اگر اگر ایس بزنس وہاں پہ ریجسٹر کیا ہو ہے تو اپنے بزنس پروفائل کو expand کریں ٹھیک ہے تو ان کے لئے یہ بھلا بٹن ویب سایٹ بنی ہے ای کومرس ہے شوپنگ شوپنگ ہوتی ہے وہاں پہ تو یور ویب سایٹ بجائیں اور نیکس پہ کلک کر دیں سکین کرے گا ویب سایٹ کو ایک موبائل ویو میں دکھائے گا کہ آپ کی ویب سایٹ اس طرح کی لگ رہی ہے اور موبائل پہ ایسی لگ گ تو یہ آپ کے سامنے دکھیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھ لگ رہی ہے تو نیکس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ سمارٹ ایڈ کے چیزیں آ چکی ہیں کیا چاہیے یہاں سے ہمیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹور پہ زیادہ لوگ آئیں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیو کی ویڈیو کے اوپر زیادہ انگیجمنٹ آئیں تو یہ کرتے ہیں get more view and انگیجمنٹ on یوٹیو ٹھیک ہے یوٹیو کے اوپر ایڈ لگاتے ہیں نیکس یوٹیو پہ ایڈ لگائیں جو پوچھے کہ لاؤ ویڈیو دکھاؤ کونسی ویڈیو کی ایڈ چلانا چاہ رہے let's create your ویڈیو ایڈ so number one what do you want to focus on drive ویڈیو views and traffic to a website کہ آپ کی ایڈ کو جو کلک کریں تو وہ ڈریکٹ لینڈ کر جے ویڈیو پر drive ویڈیو views and engagement with your channel youtube channel کے ساتھ engagement کرانی ہے تو engagement تو لازمی ہو نہیں ہے جس کے ساتھ مرضی کراؤ ویڈیو ساتھ کراؤ youtube کے ساتھ تو میں جاتا ہوں youtube کے ساتھ youtube کے ساتھ کراؤ channel grow کراؤ یہ آپ کو ساتھ view دینا شروع کر دے گا search of your video and paste url url paste کرو url paste کرو کون سا youtube کا channel یہاں پہ کھولنا پڑے گا lehol center کا اچھا میری speed اگر آپ کو زیادہ تیز لگ رہی ہے میں تیز فاسٹ بول رہا ہوں مجھے تب بتا دیں سلو بول لیتا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے تب بھی سر جی سمجھ تو آ رہی ہے باقیوں کو باقی سوئے ہیں سارے چلے پرال یہ اس time جی ہمارے پاس لہوڈ center کے سبسکرائبر ہیں وہ 313 ہیں ویڈیو اس کے اوپر پڑی ہے 89 ویڈیو سے ماشاء اللہ تو ابھی ہم ویڈیو پہ جاتے ہیں اور ویڈیو کی کوئی اگ ہم add url کچھ بھی لے لیتے ہیں یہ لکھا ہے دولنس semi autoverasher samsung qled led to let's see کون سی ویڈیو کا add share لگائیں ہم چلے ہم ایک ویڈیو یہاں سے لے لیتے ہیں just like this دولنس microwave one water dispenser چلے time نہیں ہم کیا کرتے ہیں جو ویڈیو کلک کرتے ہیں اس کا url یہاں سے copy کریں گے کنٹرول c کریں گے اور اس کو close کر دیں گے close کرنے کے بعد یہاں پر اس ویڈیو کا ڈالیں گے url ڈال دیا یہ کچھ کہے گا بھائی thumbnail کیا لگانا ہے ویڈیو کے اندر دکھے یہ یہاں پہ آپ کو دکھاتے جگہ یہ 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 نظر آئے کیا آپ کو دکھانا ہے تو ہم یہاں پہ پہلے والے ٹھیک سیلیکٹ کر لیتے ہیں title اس کا یہ آ چکا ہے اور اور کیا جی description وہ پوچھ رہا description یعنی یہاں پہ کیا add کرنا ہے تو enter one line description یہاں پہ washers ادھر آجاتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں available on cash or in easy installments available on cash or in easy installments available on easy installment کرتے ہیں یہ keyword ہم دیتے ہیں description کے اندر done ہو گیا اس میں جو SEO کرتے ہیں blood center کی ان لوگوں کو کافی help ہوگا اس keyword سے وہ مجھے پتا چل گیا اچھا next پہ کلک کرتے ہیں جی تو اب چیک کرتے ہیں کیا سین ہے اب وہ کہتا کہ یہ ایڈ کہاں کیا کرانا ہے وہ کہہ رہا کہ یہ کوسٹ پڑے کی کوئی کوسٹ نہیں ہے seriously مدہ آگیا اب یہ estimate ویکلی performance کہہ رہا ہے کیا ہی بات ہے اوکے تو ٹھیک ہے جی چلنے پوری پاکستان country میں آنے نہیں گولز چاہیئے چینل ایکسپینڈ کرنا بسم اللہ کر آئی اوکے تو سے female male unknown یہ سارا کچھ ہو گیا اب ادھر آئیں گے اور ہم کر دیں گے next next پہ کلک کریں گے یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں searches of interest بتاؤ washer and dryer home appliances کون سا کیا کر نے and two more تو یہ سارے ٹھیک ہیں اوکے ہیں next پہ کلک کریں اور continues ران کرنا select and ending date ending date کب یہ end ہو 6 september میں کہتا ہوں نہیں جی آپ first تک چلاو first کو add end ہو جائے how does it work یہ بال میں دیکھتے ہیں اچھا ڈیلی کا 600 روپیہ اگر لگاتے ہیں تو ہمارے اس کے اوپر کتنا روپیہ لگ جگہ آج اٹھائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس اور ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ بیا لی اوکے اب یہاں پر ہم کہتے ہیں ٹھیک ڈیلی کا 600 جانے دو یہ لے next یہ add ماری کیا ہوگی جی وہ کہہ رہا review your campaign to be sure it's how work ایک سو تر impression نہیں جی add چلنی شروع ہو جی ایڈ اپروول کی ایمیل آجے گی اور اوکے ہو گیا یہ آپ نے دیکھ لیا جی یوٹیوب ایڈ آپ میسج کر سکتے ہیں اللہ حافظ